بسم اللہ الرحمن الرحیم بورڈ سرگودہ بورڈ میں آگے پیچھے جتنے بورڈ ہیں ان میں ہو سکتا ہے چپٹر ٹو ہو یا چپٹر ٹری ہو این ہی ہو چپٹر ٹو ہے یا ٹری ہے لیکن اس کے اندر ٹاپکس جو ہیں وہ سیم ہیں جیسے آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف موشن اس سے پریویس ویڈیو لیکچر میں ہم جو چیز پڑھ چکے ہیں ایک تو ہم کائنیمیٹکس کی دیفینیشن پڑھ چکے ہیں اور ساتھ میں ریسٹ اینڈ موشن کیا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک تو جلتی سے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ٹائپس آف موشن یعنی موشن کی کون کون سی ٹائپس ہیں اور ان کی دیفینیشن کیا ہیں ان کی اگزیمپلز کیا ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ سب سیکھنے جا رہے ہیں دیئے سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک ہمارا علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سٹ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں فرسٹ پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسی ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کرے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر مین سکرین پہ آپ کو ٹائپس آف موشن نظر آ رہی ہیں بیسیکلی تھری ٹائپس ہوتی ہیں موشن کی ٹرانسلیٹری، روٹیٹری اور وائپریٹری یہاں پر جو سٹوڈنٹس ایک مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قویسچن میں یہ پوچھا جا رہا ہے رائٹ دی ٹائپس آف ٹرانسلیٹری موشن تو ٹرانسلیٹری کی تین ٹائپس ہوتی ہیں رائٹ سٹ پر نظر آ رہی ہیں لینئر سرکولر رنڈم یہ ٹرانسلیٹری کی یہ تین ٹائپس ہیں اور اگر جسٹ یہ پوچھا جائے کہ رائٹ دی ٹائپس آف موشن تو موشن کی بیسیک تین ٹائپس ہوتی ہیں ٹرانسلیٹری، روٹیٹری، وائپریٹری یہ تین میجر ٹائپس ہیں جو نمبر وانے ٹرانسلیٹری اس کی پھر آگے تین ٹائپس ہوتی ہیں لینئر، سرکولر، رنڈم تو اگر ٹرانسلیٹری موشن کی ٹائپس پوچھی جائیں تو پھر آپ نے لینئر، سرکولر اور رنڈم لکھنی ہوتی ہیں ان کی ڈیفینیشن اور اگزمپلز لکھنی ہیں اور اگر آپ سے یہ کوشن پوچھا جائے رائٹ دی ٹائپس آف موشن تو بیسیک تین ٹائپس ہیں ٹرانسلیٹری، روٹیٹری اور وائپریٹری یہ لکھنے کے بعد پھر اگر لونگ کوشن ہے تو آپ نیچے لینئر، سرکولر، رنڈم کی ڈیفینیشن اگزمپلز بھی لکھتے ہیں شورٹ ہے تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں جو بیسیک تری ٹائپس ہیں وہ یہی ہوتی ہیں ٹرانسلیٹری، روٹیٹری، وائپریٹری اور ان کی ڈیفینیشن اگزمپل آپ ساتھ لکھتے ہیں یہاں آپ کی آسانی کے لیے میں نے ہر ڈیفینیشن کے ساتھ ایک ہنٹ لکھا ہوئے اگر آپ اس ہنٹ کو ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کوئی ڈیفینیشن نہیں بھولیں گی لائف ٹائم آپ کو یاد رہیں گی جیسے ٹرانسلیٹری موشن کے ساتھ دیکھیں اس میں کوئی بھی ابجیکٹ جو موشن کر رہا ہے اگر وہ موشن along a line ہو without rotation اس میں rotation نہ ہو یعنی وہ ابجیکٹ spin نہ کر رہا ہو تو اسے ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں روٹیٹری میں کیا ہوتا ہے spinning ہوتی ہے ٹرانسلیٹری میں spinning نہیں ہوتی لیکن روٹیٹری میں spinning ہوتی ہے کیسے about its axis ایکسز کے spinning ہوتی ہے اور وائبریٹری میں کیا ہوتا ہے to and fro motion about mean position ٹرانسلیٹری ایک دفعہ ریوائز کا لیتے ہیں ٹرانسلیٹری میں along a line موشن ہوتی ہے without rotation روٹیٹری میں spinning about its axis اور روٹیٹری میں یہ ہوگا ہے اور وائبریٹری میں to and fro about its mean position اسی طرح میں نے بتایا تھا نمبر وان جو ٹرانسلیٹری ہے اس کی تین ٹائپس ہیں linear circular random ان کا بھی ہنٹ دیکھ لیتے ہیں ہم نے ذہن میں کیا رکھنا ہے linear میں ہمیشہ straight line کے ساتھ موشن ہوتی ہے circular نام سے ہی پتہ چل گئے کہ circular path ہونی چاہیے along circular path اور random انہیں کوئی order نہیں ہے linear میں order کیا ہے straight line circular میں order کیا ہے along circular path لیکن random میں کوئی order نہیں ہے یہ disorder ہے یہ تھے ان کے hints جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں آئیے اب ہم ان کو باری باری discuss کرتے ہیں نمبر وان ہے ٹرانسلیٹری موشن ان ٹرانسلیٹری موشن rotation the line میں بھی straight اور curved وہی بات ہے کہ کوئی بھی باری ایک لائن کے ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے وہ لائن straight بھی ہو سکتی ہے وہ لائن curve بھی ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ کہ باری میں rotation نہ ہو رائٹ سیٹ پر اس کی examples ہیں وہ دیکھتے ہیں a car and an aeroplane moving along a line are in ٹرانسلیٹری موشن اگر ایک car جو ایک لائن کے ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے یا ایرو پلین بلکل ایک ہی pattern میں سیدھا straight جا رہا ہے یا اپنے pattern کے مطابق چل رہا ہے ایک لائن کے ساتھ ساتھ تو وہ translatory motion ہے number two translatory motion of an object along a curved path path جو ہے بلکل سیدھا نہیں ہے بلکہ اس میں curve آیا ہو ہے اس میں ایک specific pattern ہے اور جو object موو کر رہا ہے اس pattern کو follow کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ pattern کے ساتھ ساتھ ہی movement ہو رہی ہے تو یہ بھی translatory motion ہے number three translatory motion of a riders in a ferris wheel یہ سامنے آپ کو جھولا نظر آ رہا ہے ferris wheel اس میں جو riders بیٹھے ہوں ہیں کیونکہ وہ spin نہیں کر رہے ہوتے ہیں riders ایک ہی جگہ رکھے ہوتے ہیں اس لئے ان کی motion بھی translatory motion ہوتی ہے next دیکھتے ہیں number two rotatory motion the spinning motion of a body about its axis gate جو motion spinning motion ہے تو وہ rotatory ہے جیسے football آپ کو نظر آ رہا ہے finger جو football کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے جو ان کا contact point ہے وہ ان کے axis ہیں اور football اس کے اردگرد گھوم رہا ہے اس لئے یہ بھی rotatory motion ہے football کی جو motion ہوگی اس طرح ساتھ ہی top ایک لٹو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نیچے والا point جو زمین کے ساتھ contact میں ہوتا ہے وہ اس کے axis ہیں اور پورا لٹو اس کے اردگرد گھوم رہا ہوتا ہے اس لئے یہ بھی rotatory motion rotatory motion ہے اور نیچے ہے آپ کو steering نظر آ رہا ہے steering کا mid point جو ہے جو گھاڑی کے ساتھ in contact ہوتا ہے وہ axis ہیں اور یہ اوپر پورا steering جو ہے circle میں بھی گھوم سکتا ہے پورا تو یہ rotatory motion کی example ہے یہ ہم examples دیکھ بھی لیتے ہیں number one ہے the motion of a wheel about its axis wheel tire جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے گھاڑی کا اور cycle کا ہو یہ axis gate spin کر رہا ہوتا ہے اس لئے یہ rotatory motion ہے the motion of a steering of a car car کا steering بھی ہے اور number three motion آئیے میں ایک open point رکھا ہے دیکھیں یہاں آپ کو میں نے football والی example بھی بتائیے یہ top لٹو والی بھی بتائیے اس کے علاوہ بھی کوئی آپ نہیں یہاں ایک example سوچ کے number three آپ نے مجھے نیچے comment میں لکھ بتانا کہ اس کی number three example کیا ہو سکتی ہے یہ task آپ کے لئے ہے number three vibratory motion to and from motion of a body about its mean position is known as vibratory motion اپنی mean position کے دونوں طرف جو حرکت ہو رہی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے vibratory motion ہے example number one vibratory ہے اور جب یہ جھولا چلتا ہے تو آگے اور پیچھے یہ move کر رہا ہوتا ہے تو اس کی mean position کے دونوں طرف moment ہے اس لئے یہ vibratory motion کے example ہے number two vibratory motion of a pendulum of a clock یہ clock pendulum center میں آپ رکھو نظر آ رہے ہے یہ mean position پر ہے for right movement شروع vibratory motion ہے number three vibratory motion of a children in a c saw یہ سی سا ایک جھولا جو اکثر پاکس میں لگا ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہے دو بچے بیٹھے ہوئے center point جو earth کے ساتھ contact میں یہ ایکسز ہیں تو ایکسز کے ہی two and from motion اور یہ ایک سائیڈ اوپر باری باری تو یہ بھی vibratory motion ہی ہے اب ہم نے جو نمبر پڑی تھی translatory motion میں نے بتایا تو اس کی تین types ہیں linear circular and random اب ہم وہ discuss کرنے جا رہے ہیں number one ہے linear linear کے نیچے آ رہے تو یہ linear motion ہے the motion of a car moving on a straight and level road straight is a motion linear motion is airplane flying straight in air اور اگر airplane straight اور جا رہے ہیں تو وہ linear motion ہے number two circular motion یہ نام سے جل کے ایک circular path ہونا چاہیے the motion of an object in a circular path is known circular motion کوئی بھی motion جو اگر circular path میں ہو رہی ہو تو وہ circular motion ہے اچھا جی next ہے example اس کی دیکھ لیتے ہیں a strong tied at the end of a string moves in a circle داگے کے ساتھ اکثر بچے چھوٹا سا پتھر یا کوئی پیس باندھ اس کو گھمارے ہوتے ہیں سرکل میں تو سرکل میں کیونکہ وہ پتھر یا چیز گھوم رہی ہے اس لئے سرکل motion ہے اس طرح اگر ایک سرکل ریک کے اوپر موو کر رہی ہے تو وہ بھی سرکل motion ہے نمبر 3 اگزیمپل یہاں میں نہیں لکھی آپ کے لئے ایک اپن ٹاسک ہے آپ نے مجھے بتانا ہے اس کے لاو اور کون رینڈم میں کوئی بھی آرڈر نہیں ہوتا دی ڈس آرڈر فاسٹ ٹو میں آرڈر کیا تھا لینئر میں آرڈر یہ تھا کہ سرکلر پاتھ ہو رینڈم میں کوئی بھی آرڈر نہیں ہوتا دی ڈس آرڈر اور ایر رینڈی میڈی موشن جو ہے ایک ایک رینڈم نمبر ون ہے رینڈم موشن آف گیس مالیکیول گیس مالیکیول نہ ہی تو بلکل سیدھے سیدھے حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی سرکولر پاتھ میں بلکہ جدھر بھی ڈائریکشن ملتی ہے اس لئے ان کی موشن جو ہے وہ رینڈم موشن ہے اور یہ اس کو ہم برونین موشن نمبر دیکھیں موشن آف انسیکس اور برڈ رینڈم موشن انسیکس جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوا میں آڈر ہوتے ہیں یا برڈز اور ہشرات جو چھوٹے چھوٹے بگز ویرہ آڈر ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہی ہیں نہ ہی بلکل سیدھا سیدھا جاتے ہیں نہ ہی سرکل میں ہوتے ہیں بل کبھی اوپر کبھی پارٹیکلز ہیں یا دسٹ کے پارٹیکلز ہیں یہ بھی بلکل سیدھا نہیں ہوتے نہ ہی سرکل میں ہوتے بلکہ ڈس آرڈر جدھر بھی ڈائریکشن ان کو مل جائے اسی طرف مومنٹ آپ نے جاری رکھتے ہیں اس لیے یہ بھی رینڈم موشن کی اگزیمپل ہے یہ تھی ان کی اور اگزیمپل اب آپ کے لئے یہاں پر ایک قویز ڈیزائن کیا گیا ہے نیچے کمنٹ میں آپ نے ان کا آنسر لکھنا ہے نمبر ون کے نیچے جو بھی آنسر آپ سمجھتے ہیں کس کا ون کا یہ آنسر ہے وہ لکھنا ہے ٹو کا تھری کا اور یہاں اگن ون ٹو تھری ہے بسکلی فور فائف سکس ہو جائیں گے آپ تو اس طرح آپ نے بتانا ہے ان کے آنسر کے نمبر ون دیکھتے ہیں موشن آف آنسر لائن کے ساتھ جو موشن ہوتی اسے ہم کہتے ہیں رینڈم لینئر یا ٹرانسلیٹری دیکھیں یہاں لائن میں یہ نہیں کہا گیا کہ سٹیٹ لائن ہے یہ کہا گیا لائن تو سوچ کہ اس کا مجھے آنسر دیجئے گا نمبر دو ہے موشن آف آف آنسر ایکس ایکس کے اردگرد جو موشن ہوتی ہے وہ کون سی ہے رینڈم روٹیٹری یا سرکولر نمبر سری ہے نیچے کمنٹ میں آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے نمبر دو کا نمبر ثری ہے to and fro motion آف 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 جو موشن ہوتیو کون سی ہے وائبریٹری یا سرکولر جو بھی آپ کو اس کا بیسٹ آپشن لگتا ہے آپ نے نیچے تھری لکھ کمنٹ میں تھری کے سامنے اس کا آنسر لکھنا ہے یہ اب نمبر فور ہوگا موشن آف باڈی لونگا سرکولر پاتھ سرکولر پاتھ نام سے ہی پتا چل گیا ہے اس کا بیسٹ آپشن کونس ہے رینڈم روٹیٹری یا سرکولر نیچے نمبر فائف لے کے کمنٹ میں اس کا آنسر کر دیجئے گا اور نمبر سیکس ہے ڈس آرڈر یا ایر ریگلر جس میں کوئی بھی آرڈر نہیں ہوتا یہ کونسی موشن ہے وائبریٹری ہے روٹیٹری ہے یا رینڈم ہے دیر سوڈنٹس آپ نے ان کے آنسر نیچے کمنٹ میں لکھ دینے ہیں میں دیکھ لوں گا کہ آپ کا کنسیپٹ کتنا بیلڈ ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا اس کی گھر میں خوب پریکٹس کیجئے پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ